اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کا ہے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں ایک سیکریٹ ریسپی جی ہاں تو آج میں بنا رہی ہوں کی ایف سی سٹائل میں چکن ریسپی جو کہ بہت مزیدہ تیار ہوتی ہے لوگ ڈان چل رہا ہے لوگ ڈان میں آپ گھر بیٹے کی ایف سی کا مزا لے سکتے ہیں وہ بہت زبادہ سے تیار ہوتی ہے آپ اسے اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ اتنی زبادہ سے تیار ہوتی ہے ویڈیو اچھا لگا تو ضرور شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ ہو تو چلی آج کی بنا رہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی مزیدہ تیار سے ریسپی تو سب سے پہلے ایک بول میں میں نے یہاں پہ ون ٹیبل سپون یہاں پہ وینگر لیا ہے اور ون ٹیبل سپون یہاں پہ سویا سوس لیا ہے اور اس کے ساتھ ون ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے چلی سوس لیا ہے یہ کافی ٹھیکا ہوتا ہے اور ان سب کو مکس کر لیں اور اس میں جائے گا ون ٹیسپون یہاں پہ جنجر کولک پیسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں میں اٹھ کروں گی نمک تھوڑا سا نمک ایٹ کر لوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ایٹ کروں گی تھوڑا سی کالی میچ پاورڈر تیکھا جس نہ پسند کرتے ہیں اسی حساب سے لے لیں اور یہاں پہ ون ٹیبل سپون یہاں پہ کٹی ہوئی لال مچ اٹھ کر لوں گی ان سب کو اچھے سے ایک دفعہ مکس کر لیں تو یہ بیٹر ہمارا جو سپائسی بیٹر ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس میں میں اٹھ کروں گی قریب ایک کپ یہاں پہ دودھ اٹھ کر لوں گی جی ہاں میں نے دودھ کا استعمال کیا ہے نارمل والا دودھ لے لیں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں اور میں نے یہاں پہ لیک پیسٹس لیا ہے لیک پیسٹس میں ویٹر سکن کے ساتھ لوں گی اور یہاں پہ میں نے اندر تک اسے کٹ کیا ہے آپ بیسٹ ریزلٹ کے لیے ویٹر سکن کے ساتھ لیجئے گا بہت ہی مزیدار تیار ہو دیا اور اسے ہمیں دپ کر کے رکنا ہوگا قریب دو سے تین گھنٹے کے لیے آپ اسے اوور نائٹ رکھیں گے تو اس کا ایک دم بیسٹ ریزلٹ آئے گا قریب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے پانچ گھنٹے کے لیے رکھ لیں ایک دم پاپٹ ریزلٹ آئے گا اور اسے میں نے کور کر لیا ہے کور کر کے میں اسے قریب دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گی فریزر میں نہیں صرف فریج میں رکھنا ہوگا دو سے تین گھنٹے کے لیے تو چلتے ہیں اگلے سٹیپ پہ تو ابھی تین گھنٹے ہو چکا ہے میں نے مارینیٹ کر کے ہمارا چکن ابھی میں ایک بول میں لوں گی ایک کپ یہاں پہ میدہ لوں گی اور یہ رہا چکن کیوب اسے میں ایک چکن کیوب استعمال کروں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اسے سٹیپ کر لیں اس کا تینسٹ کافی اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ یہاں پہ لسن یا گارلی کا پوڑ ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں نیکس اس میں تھوڑا سا میں نمک ایک حساب سے آپ نمک ایڈ کر لیں نیکس اس میں میں ایڈ کروں گی 1 ڈی سپونیاں پہ کٹی ہوئی لارنیج اس سے بھی اچھے سے مکس کر لیں تو ابھی ہمارا مکچر جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے ابھی نیکس اس میں میں کر لوں گی کون فلیکس یہ بازر میں کافی ایسی سے آویلیبل ہے یہ قریب ایک کپ میں نے استعمال کیا ہے ان سب کو بھی اچھے سے مکس کر لیں کون فلیکس میں اس میں کافی اچھا فلیکس آتا ہے یعنی ہمارا چکن کو میرینیٹ کرنے میں تو اسے سائیڈ میں کر لوں گی اور یہاں پہ میں نارمل وارٹر لیا ہے قریب ایک کپ اور تو میں نے اس چکن کو فریس سے نکال لیا ہے تو ابھی یہ کافی حد تک اچھے سے میرینیٹ ہو کے تیار ہو چکا ہے یہ اندر تک اس کا جو مکشر ہے وہ اچھے سے چلا رہا ہے تو اس کی اب ہم کوٹنگ کر لیں گے تو ابھی میں اس چکن پیسرز کو ہمارے جو مائدے کا مکشر ہے اس میں آٹ کر لوں گی ایک دم اچھے سے پریس کرتے ہوئے آپ اسے اس طرح سے کوٹ کیجئے گا آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں ہمیں اسے اچھے سے کوٹ کرنا ہوگا چاروں طرف سے تو آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے کوٹنگ کر رہی اور کوٹنگ کرنے کے بعد جو نارمل وارٹر ہے اسے ہمیں ڈپ کریں تو میں یہاں پہ صرف نیچے کا حصہ ڈپ کر رہی ہوں قریب آج سے دس سکنڈ کے لیے آپ اسے ڈپ کریں اور ڈپ کرنے کے بعد پھر سے ہمیں جو مائدے کا ڈرائی مکشر ہے اس میں ہمیں کوٹ کرنا ہوگا قریب اچھے سے اسے پریس کرتے ہوئے اسے کوٹ کر لیں تو آپ یہاں پہ فل پروسس آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو میں کس طرح سے اس کا کوٹنگ کر رہی ہوں تو ڈبل کوٹنگ ہو چکی ہے ہماری اسے طرح سارے مکشر آپ سارے جو لیکپیسے سے اسے تیار کر لیں تو چلیے چلتے ہیں اگلے سٹپ پہ تو اسی سیم پروسس سے آپ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کتنے اچھے سے لیئر نکلے ہوئے ہیں ہمارے چکن میں تو یہ تیار ہو چکا ہے تو چلتے ہیں اگلے سٹپ پہ تو اب ہی ہم ہمارا جو آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے ایک دم ہائی فلیم پر گرم ہو چکا ہے گرم ہوتے ہی آپ اسے ایک دم میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کا فلیم کر دیں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی ہمیں اسے کوک کرنا ہوگا قریب آج سے دس میرے تر اسے ہائی فلیم پر کوک نہ کریں دونوں سائید سے اچھے سے کوک کریں ہائی فلیم پر کرنے سے یہ اوپر سے کوک ہو جائے گا اندر سے ایک دم کچھا رہے گا اس لئے میں سجیسٹ کروں گی آپ کو کہ میڈیم ٹو لو فلیم پر اسے ہمیں کوک کرنا ہوگا اچھے سے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سارا پروسس کس طرح سے میں اسے کوک کر رہی ہوں چاروں طرف سے اسے اچھے سے کوک کر لیں قریب آج سے دس میٹ میں تیار ہو جائے گا آپ چاہے تو بڑی کڑھائی لے لیں اس میں دو تین پیسز آرام سے کوک کر سکتے ہو تو اب یہ آج منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو اسی طرح سارے چکن کباب کو تر لیں تو تیار ہو چکا ہے ہمارا زبردستہ لوگ ٹون میں آپ کھر بیٹے بنا سکتے ہو KFC سٹائل وہ بھی ایک دم سیکرٹ ٹرکس کے ساتھ آپ کو اندازہ بھی نہیں لگے گا یہ کتنا زبردست اور اوپر کے بہت اندر سے یہ ایک دم جوسی اور یہ ایک دم پوفیکٹلی کوک ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ یہ اندر تک بھی اچھے سے کوک ہو چکا ہے وہ ایک دم پوفیکٹلی بازار سے یہ بھی کئی گناہ زیادہ مزیدار تیار ہوتی ہے ہماری KFC والی چکن ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ پیک دینا بلکل بھی مت بولیے گا ویڈیو اچھے لگا تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتی آپ کا اپکے لئے ویڈیو ہے پھر رہیے ریسی پی کے ساتھ تب تک کی اجازت لیتنگ ٹیک کیر اللہ حافظ